احوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزیز ناظرین اسلام علیکم یہ جو آپ کے سامنے ایک ویڈیو بفر ہو رہی ہے انشاءاللہ میں ویڈیو بھی چلاوں گا آپ یہ دیکھیں کہ علم یهود جو تھے ان کا مسئلہ کیا تھا ان کا مسئلہ یہ تھا ہمیں قرآن نے بتایا ہے کہ وہ جو کام یعنی جس کام سے وہ دوسروں کو روکتے تھے لیکن وہی کام وہ خود کرتے تھے تو ان کا تو علم یهود کا یہی مسئلہ تھا یعنی کہ وہ اپنے آپ کو تو اس کام کے لیے ریڈی نہیں کرتے تھے لیکن دوسروں کو نیکی کے ہدایت کرتے تھے تو یہاں کچھ ملتا جلتا سلسلہ جو ہے وہ انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی ہے کیونکہ یہ انسان آپ دیکھیں اس کی بہت سارے ویڈیوز اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس نے جب بھی جس کو جس چیز کے لیے منع کیا ہے وہی کام اس نے خود کیا یہ کوئی ایک مثال نہیں ہے بہت ساری مثالیں ہیں اگر کسی کو اس نے کسی کام سے روکا ہے تو اس نے خود وہ کام کیا ہے پھر منافقت تو بھائی میں جسے کہتے ہیں رج بس گئی ہوئی ہے ہر بات میں منافقت ہے ہر بات میں جھوٹ ہے اب بھی آپ کو میں یہ ویڈیو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک منافق انسان کے لیے کسی کے منافق ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ وہ اپنی کئی بھی بات سے پھر جائے تو یہ تو ویسے بھی مرزا جیلمی صاحب کا جو ہے شیوہ ہے کہ وہ اپنی کئی بھی بات سے ہمیشہ ہی مکر جاتے ہیں اور دوسرا وہی علماء یہود کی طرح جو کہنا وہ خود پر عمل نہیں کرنا جب آپ خود پر عمل نہیں کریں گے اور دوسروں کو کہیں گے تو آپ تو مطلب کس سے چٹنگ کر رہے ہیں آپ نعوذ باللہ معاذ اللہ اللہ سے چٹنگ کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا یہ تو قرآن میں یعنی کہ علماء یہود کے بارے میں باظر طور پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرزا جیلمی میں بہت ساری کوالٹیز پائی جاتی ہیں ایک تو یہ دیکھیں مطلب جیسے میں آپ کو بتایا ہے کہ انتہاد درجہ کا منافق انسان ہے دوسرا رافضیوں کا ایجنٹ ہے کادیانیوں کا فرنٹ وین ہے ٹھیک ہے اسی طرح یہ انسان جو ہے جو اس نے جو اس نے یعنی کہ جس چیز سے اس نے انکار کیا ہوتا ہے بعد میں اس نے اسی کام کو کرنا ہوتا ہے یعنی کہ تھوک کے تو چٹنا اس کی عادت ہے تو آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھیں آپ کو بات سمجھا جائے گی اس طریقے سے آپ کسی کے ہاتھ جب چومیں گے نا تو چومنے کے لیے آپ نے حدرکو نہیں جھکنا ہوگا بلکہ آپ کھڑے ہو وہ بھی شخص کھڑا ہے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے یوں چومیں یہ نہیں ہے کہ آپ جھکیں گے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومنے ہیں تو ہاتھ پکڑ کے اپنے موہ تک لے کے آئیں ٹھیک ہے حدرکو سے اوپر اوپر رہنا چاہیے تو پھر آپ یوں کر کے چوم سکتے ہیں حدرکو تک جھکنا حرام ہوگا ہمیں مسئلہ یہ چومنے کے ساتھ نہیں ہے انہوں نے پورا مقدمہ خراب کرنے کی کوشش کی ہے تو باؤ ڈاؤن سے مسئلہ ہے جھک نہیں سکتے چومنے کے ساتھ کوئی ایشو نہیں ہے اب لوگ وہ میسیج چلا رہے تھے جی وہ چومنے کے لیے جھکنا تو پڑے گا ساڑھے گروہ طریقہ سکھو نہیں چومنے میں سے اسی کتنے علماء ہیں چومنے بغیر جھکے ہوئے ٹھیک ہے اس عالم دین کا ہاتھ لیں اپنے مو کے قریب لیں اور چوم لیں چھوٹے بچوں کے جب آپ ہاتھ چومتے ہیں تو جھکتے ہیں بچوں کے ہاتھ یوں پکڑ کے چومتے ہیں طریقہ تو انہوں ہی پتا ہے لیکن جینئر صاحب دستان کے ساتھ سمجھ آئے گی ٹھیک ہے نا جی تو پاؤں بھی چومنے ہیں تو اس کے لیے حدرکو نہیں جھک سکتے ہیں